چودھاں باب دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خدا مند سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانشمندوں کے لب ان کی نگھے بانی کرتی ہے جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلے کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بونتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں باتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا خوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکا ہے احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں پر راستکاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے برگشتہ دل اپنی روش کا عجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے دانار ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جنجلاتا ہے اور بے باق رہتا ہے زود رنج بے وقوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھناؤنا ہے نادان ہماقت کی مراس پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی ویزار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہے اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماقت ہی ہماقت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر درواز کو دکھا بازی کرتا ہے خداون کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداون کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے رہایا کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو گہر کرنے میں دھیمہ ہے بڑا اکل مند ہے پر وہ جو جھکی ہے ہماقت کو بڑھاتا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسید کی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکل مند خادم پر بادشاہ کی نظری انعیت ہے پر اس کا کہہ رس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے